موسیقی السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی برورک ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرشن کے بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں آئیے چلتے ہیں اپنے بکی حیثے کی طرف دونوں فوجی مجھے لکڑی کے فرش پر نیم جان چھوڑ کر چلے گئے مجھ پر اس قدر شدید تشدد کیا جا رہا تھا کہ اب میری حمد بھی جواب دینے لگی تھی لگتا تھا کہ میں اب زندہ نہیں رہوں گا اس رات میرا جسم اس قدر درد کرتا رہا کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد میرے موں سے بیکتیار ہائی نکل جاتی تھی نیند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا فرش پر کمبل اوپر ڈال کر پڑا کر رہا تھا کہ میرے کانوں میں پھر وہی سام کی پھنکار کی آواز آئی اب یہ آواز میرے قریب سے آ رہی تھی جس کوارٹر میں مجھے بند کیا گیا تھا ہوا تھا رات کو باہر پیرا دینے والے فوجی کے قدموں کے آواز نہیں آتی تھی کوارٹر میں چھت کے ساتھ صرف ایک بتی روشن تھی میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا اچانک پھنکار کی آواز پھر آئی یہ آواز کونے کی طرف سے آئی تھی میں نے کونے کی طرف دیکھا کونے میں ایک نالی بنی ہوئی تھی میں نے دیکھا کہ وہی بالشت بھر کے بورے رنگ کا سامپ نالی کے آگے کونڈلی مار کر بیٹھا تھا اس کا رخ میری طرف تھا اور مجھے اپنی چھوٹی چھوٹی سرخانکوں سے تکے جا رہا تھا مجھ کو خوف محسوس ہوا پھر خیال آیا کہ میں نے تریاک والے سفوپی رکھا ہے اس کے زہر کا مجھ پر اثر نہیں ہوگا پہلے بھی اس نے مجھے ڈسا تھا تو مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا پھر یہ بھی خیال آگے کہ بقول قادر خان کے یہ سامپا میرا مطی ہو گیا ہے سامپ نے میرے دیکھتے دیکھتے اپنی گردن نیچے جھکائی اور جھکاتے ہی اپنا چھوٹا سر فرش کے ساتھ لگا دیا یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ واقعی مجھ اپنا مالک سمجھتا ہے اس کی اس حرکت سے میرا بھی حوصلہ بڑھ گیا میں نے سامپ کو اسی طرح پچکا رہا جس طرح پال تو کتے بلی کو پچکا رہا جاتا ہے سامپ آہستہ آہستہ میری طرف رنگنے لگا رنگتے رنگتے وہ مجھ سے کوئی دو تین فٹ کے فاصلے پر آ کر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا اب وہ بار بار اپنی گردن کو میرے آگے جھکا رہا تھا مجھے اور تو کچھ نہ سوچا اس وقت وہ سامپ ہی اپنا دوست تھا میں نے اسے کہا دوست میں ظالموں میں فس کیا ہوں کسی طرح مجھے ان لوگوں سے نجات دلا تجھے خدا نے میری مدد کے لئے بھیج دیا ہے اب میری مدد کر میں ہی ہی بولے جا رہا تھا بھلا سامپ کہاں انسان کی دبان سمجھتا ہے یہ سب کچھ اپنی تسلی کے لئے کہہ رہا تھا اچانک واہر سے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی سامپ نے فوراں گردن موڑ کر دروادے کی طرف دیکھا اور تیزی سے رنگتا ہوا نالی میں جاگ ہوسا فوجی بوٹوں کی آواز دروادے کے باہر آ کر رک گئی تالہ کھلنے کے آواز آئی اور وہی ہندو کیپٹن اپنے ساتھ حوالدار کے ساتھ ہمرے اکمرے میں داخل ہوا خدا جانے اس نے ٹورچل کر لیے رات کے پچھلا پہر کیوں منتخب کیا تھا دیوار کے ساتھ دو سٹول پڑے رہتے تھے ان پر بیٹھ کر ملٹری انٹلیجنس والے مجھ سے پچھ کچھ کرتے تھے حوالدار نے جلدی سے ایک سٹول کھینچ کر میرے آگے رکھ دیا کیپٹن نے اس پر بیٹھ گیا حوالدار کھڑا رہا اس کے ہاتھ میں سرین گن تھی دونوں اس وقت بھی فوجی وردیوں میں تھے یہ وردیاں ہرے رنگ کی تھی جو انڈین آرمی کی وردیوں کا رنگ تھا وہ بولا میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تمہاری زندگی کی آخری رات ہے صبح تمہیں فائرنگ سکوٹ کے سامنے کھڑ کر کے گھولیوں سے چھننی کر دیا جائے گا لیکن اگر اب بھی تمہیں ہمیں اپنے ساتھی پاکستانی اور کشمیری کمانڈوز کے خفیہ ٹھکانے کا پتہ بتا دو تو تمہاری جان بچ سکتی ہے میں تمہیں اس کا وچن دیتا ہوں تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور جہاں چاہو گے تمہیں وہاں پہنچا بھی دیا جائے گے کہو کیا کہتے ہو موچ چاہتے ہو یا زندگی میں نے کہا جب میرا کوئی پاکستانی ساتھی ہے ہی نہیں میں آپ لوگوں کو کیسے بتا دوں کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے ڈوگرہ کیپٹن تیش میں آگے اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر فرش پلٹا دیا اور مجھے چھڑے مارنے شروع کر دیے جانے اس وقت میرے جی میں کیا آئی کہ میں نے بے اختیار ہو کر سامپ کو آوازے دینی شروع کر دی میرے دوست ظالم مارڈ ڈالیں گے مجھے ان سے بچا سکتا ہے تو تو بچا لے دوست میری مدد کر دوست میری مدد کر کس کو بلا رہا ہے ڈوگرہ کیپٹن نے مجھے گالی دے کر کہا یا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے خدا جانے کیا بات ہوئی سامپ میری آواز پر نالی میں سے بجلی کی طرح نکل کر دوگرہ پر جھپٹا اس نے کوئی پھنکار نہ ماری میں نے کورٹر کی روشنی میں صرف نالی میں سے سامپ کو بجلی جیسے تیزی کے ساتھ نکل کر آتے دیکھا دوسرے لمحے دوگرہ کیپٹن کٹے ہوئے درخت کی طرح نیچے گر پڑا اور اس کا سر اس کے دھر سے الگ ہو گیا حوالدار جو سٹینگن لیے کھڑا تسکتے میں آ گیا وہ باہر کو دوڑا مگر سامپ نے اسے دروازے تک جانے کی بھی محلت نہ دیا اور اسے بھی دس لیا دوگرہ حوالدار بھی دھر سے نیچے گر پڑا وہ بادو کے بل گیرا تھا اور اس کا بادو اس کے جسم سے الگ ہو گیا میں ان دونوں کی لاشوں کو دیکھتا کبھی سامپ کو دیکھتا جو میرے سامنے فرش پر کنڈلی مارے بڑے عدب سے بیٹھا میری طرف دیکھ رہا تھا مجھے یاد آگیا کہ جب اس سامپ نے ٹیننگ کیم میں یہود انسٹرکٹر کو دسا تھا اور اس کا جسم پتھر بن گیا تھا تو میں نے اس یاد انسٹرکٹر کی سخت لاش کے انگوٹھے کو ذرا دور سے دبایا تھا تو اس طرح بھر بھرا تھا جیسے ابھی الگ ہو جائے گا اس وجہ سے دوگرہ کیپٹن اور حوالدار کے جسم سامپ کے زہر سے پتھر بن جاتے ہیں جس کے بعد جب یہ دھڑام سے فرش پر گرے تو دوگرہ کیپٹن کا سر اور حوالدار کا بادو اس کے جسم سے الگ ہو گیا تھا پہلے تو میں کچھ دیر دہشت کی حالت میں رہا پھر مجھے صورتحال کا احساس ہوا مارے بیٹھا گردن گھما گھما کر مجھے دیکھ رہا تھا میرا جی چاہا کہ اسے اٹھا کر اپنی پھٹی ہوئی جیکٹ کی جیم میں ڈالنوں پھر مجھے خیال آیا سامپ اگرچہ میرا دوست تھا مگر اسے پکڑتے ہوئے مجھے ڈرز محسوس ہو رہا تھا میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا دوست میں یہاں سے بھاگ رہا ہوں کیا تم میرے ساتھ چلو گے آجاؤ میں دروازے میں سے دوڑتا ہوا دیوار کی طرف کیا دیوار اونچی تھی مگر خدا جانے اس وقت مجھ میں کہاں سے اتنی احمد آ گئی کہ میں دوڑ کر اچھلا اور دیوار کے اوپر میرے ہاتھ پڑ گئے میں دوسری طرف سے جھاڑیوں میں کود کیا میرے کپڑے میلے کچیلے تھے پاؤں میں پرانا جوتا تھا جیکٹ بھی پھٹ چکی تھی میں نے اندازہ لگا کر جمہو شہر کی شمال مشکی پہاڑیوں کے طرف دوڑنا شروع کر دیا فرار ہونے کی گرم جوشی میں دوڑ ضرور پڑا تھا مگر تھوڑی دور دوڑنے کے بعد ہی میرے جسم میں ٹی سے پڑھنی شروع ہو گئی میں دوڑنے کے وجہ چلنے لگا کچھ معلوم نہیں تھا رات کتنی گزر چکی ہے دوڑنے اور تیز چلنے سے سردی کا احساس ختم ہو گیا تھا جمہو شہر کی یہ پہاڑیاں میرے لئے اجنبی نہیں تھی اگرچہ رات کا اندھیرہ پھیلا ہوا تھا اور کہیں کہیں فارڈی ٹیلوں پر سردی کا کہر بھی پھیلا تھا اس کے باوجود مجھے یقین تھا کہ میں صحیح سمت کو جا رہا ہوں شہر کی عبادی جب ذرا پیچھے رہ گئی اور اس کی روشنیاں مدھم پڑھنے لگیں تو میں دھمت لینے کے لئے ایک جگہ بیٹھ گیا میں شیرباز کی خفیہ کمی گاہ میں جانا چاہتا تھا اس وقت وہی میرے لئے محفوظ ترین جگہ تھی میں نے اندھیرے میں آکے کھول کر اپنے دائیں بائیں دیکھا کہ شاید میرا دوست سام بھی میرے ساتھ رینگتا ہوا آ گیا ہو اندھیرے اور دھند میں وہ مجھے دکھائی تو نہیں دے سکتا تھا مگر اس کی فنکار بھی سنائی نہیں دے رہی تھی دو منٹ تک سانس لینے کے بعد میں دوبارہ چل پڑا سنگلاک زمینوں اونچی نیچے پہاڑی گھاٹیوں میں سے ہوتا ہوا آخر میں اس چھوٹے میدان میں آ گیا جس کے سامنے کی طرف پہاڑیوں ٹیلوں کو میں اچھی طرح سے پہچانتا تھا انہی پہاڑی ٹیلوں میں ایک جگہ کمانڈو شیرباز کا خفیہ ٹکانا تھا میں پیچھے کسی ڈوگڑا ریجمنٹ کے کیپٹن اور حوالدار کلاش ہور کر فراد ہوا تھا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی پتہ چل جانے کے بعد اس سارے علاقے کو ملٹری نے گھیرے میں لے لینا تھا کیونکہ پولیس نے مجھے انہی پہاڑیوں میں مشکوک حالت میں رات کو پھٹتے ہوئے گرفتار کیا تھا لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ شیرباز خان کے خفیہ کمی گاہ تک انڈین ملٹری کے دو آدمی نہیں پہنچ سکیں گے آخر میں نے دو ٹیلوں کے درمیان اس چھوٹے سے تنگ راستے کو اندھیرے میں دیکھ لیا جو خفیہ کمی گاہ ہو جاتا تھا تھوڑی دیر بعد میں اونچی نیچی پہاڑی جھاڑیوں کے سامنے کھڑا تھا جن کے پیچھے ٹیلے کے اندر والی قدرتی گار کو راستہ جاتا تھا میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا پیچھے کوئی نہیں تھا میں جھاڑیوں میں گھس گیا میرا خیال تھا کہ کمانڈو شیرباز گار میں ہی ہوگا وہ اتنی دور کشمیر کے مہات سے آیا تھا اتنی جلدی شاید واپس نہ جائے لیکن کمانڈو شیرباز وہاں نہیں تھا میں گار کوئی کوٹری میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے وہاں میرے لئے در دن تھیرنا ممکن نہیں تھا مجھے پانی وغیرہ کی تلاش میں باہر نکلنا تھا اور باہر خطرہ تھا وہاں کھانے کے لئے بھی کچھ نہیں تھا کوٹری کی فیضہ گرم تھی اس گرم فیضہ نے مرے جسم کو بڑا سکون عطا کیا تھا میں آنکھیں بند کیے بوریے پر لیٹ کیا مجھ پر نیند اور بیداری کی حالت تاری ہو گئی کبھی لگتا کہ میں گہرین نیند سو رہا ہوں کبھی لگتا کہ جاگ رہا ہوں یہ حالت نہ جانے کب تک مجھ پر تاری رہی کاروالی کوٹری میں کوئی دروازہ وغیرہ نہیں تھا دیوار میں ایک تنگ شگاف تھا جسم سے جھک کر گزرنا پڑتا تھا کوٹری کی قدرتی چھت کافی اونچی تھی اندر گھپ اندھیرہ تھا وہ جہاں معلوم تھا کہ کمانڈو شیرباز نے یہاں مومبتی اور مارچس کہاں رکھی ہوتی ہیں میں نے ٹٹول ٹٹول کر مومبتی اور مارچس تلاش کی مومبتی روشن ہوئی تو کوٹری میں روشنی پھیل گئی دیوار کے ساتھ کمانڈو شیرباز کی پرانے پتلون اور گرم اونی جیکٹ لٹکی ہوئی تھی میں اپنا پھٹا ہوا پجاما اور جیکٹ اتار کر کمانڈو شیرباز کی جیکٹ اور پتلون پہن لی میرے جسم پر کوئی گہرا تشویش ناک زخم رہی تھا ان لوگوں نے مجھے اس طرح کی عزیتیں دی تھی کہ جسم پر زخم نہ آئے مگر اندر سے میرا انجر پنجر تباہ ہو جائے میرا سارا بدن دکھ رہا تھا لیٹنے سے مجھے آرام پہنچ رہا تھا چنانچہ میں دوبارہ لیٹ گیا اس کے بعد مجھے واقعی نیند آگئی جب آنکھ کھلی تو کوٹری کے شگاو میں سے ہلکے ہلکی سفید روشنی اندر آ رہی تھی گار میں اس کوٹری کے باہر چھت پر بہت اوپر کر کے قدرتی شگاو بنا ہوا تھا یہ روشنی دن کی روشنی تھی اور اسی شگاو میں سے اندر آ رہی تھی گہری نیند سونے سے میری جسم کو کافی آرام مل گیا تھا جسم پر جو ٹی سے پڑی تھی وہ بھی گم ہو گئی تھی میں اٹھ کر شگاو میں سے باہر آ گیا اوپر دیکھا تو گول سوراکھ میں سے دن کی روشنی کے ایک سفید ستون کی طرح گار میں آ رہی تھی مجھے پیاس محسوس ہو رہی تھی میں نے سوچا باہر چل کر دیکھنا چاہیے شاید کہیں سے پانی مل جائے مزار کے دہانے سے نکل کر جھاڑیوں میں آ کر ٹیلے کے درمیان جو تنگ راستہ بنا ہوا تھا اس طرف دیکھنے لگا دھوپ اوپر اوپر تھی پھر معلوم ہو رہا تھا کہ کافی دن چڑھا آیا ہے اس وقت تک میرے فرار کا علم سب کو ہو چکا ہوگا اور دونوں فوجی عدداروں کی پتھر بنی لاشے بھی مل چکی ہوں گے جن میں سے ایک لاش کا سرالگ ہو چکا تھا اور دوسری لاش کا بادو الگ ہو گیا تھا سیول پولیس اور ملٹری پولیس شہر میں میری تلاش میں ترگردہ ہوگی ہو سکتا ہے اس پہاڑی علاقے میں بھی مجھے تلاش کیا جا رہا ہو یہ ساری باتیں میرے ذہن میں تھی میں نے سوچا اس پہاڑی درے سے زیرا باہر نکل کر دیکھنا چاہیے شاید کسی جگہ کچھ چشمہ بہ رہا ہو مجھے واقعی بڑی شدید پیاس لگ رہی تھی خلق کچھ ہونے لگا تھا عام حالت میں میں پیاس بہت دیر تک بداش کر لیتا تھا مگر مجھ پر اتنا ٹورچر کیا گیا تھا کہ جسم کی قوت مدافت بے حد کمزور پڑ چکی تھی میں جھاڑیوں میں سے باہر نکل آیا پہاڑی ٹیلوں کو درمیانی تنگ راستہ سنسان پڑا تھا کسی طرف سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی میں سوکی گھاس اور سرکنڈوں میں سے آئستہ آئستہ آگے بڑھنے لگا سامنے سنگلاک خونچی جنیچی زمین تھی آگے پھر ٹیلے شروع ہو جاتے تھے اچانک مجھے ایک طرف سے آدمیوں کے آواز آئی دو آدمی باتیں کرتے چلے آ رہے تھے یا چلے جا رہے تھے میں دوڑ کر گار میں آ گیا اور جھاڑیوں کی اوٹ میں گار کے دہانے کے پاس بیٹھ کر ان کی آواز کو گوھر سے سننے لگا آوازیں دو آدمیوں کی تھی مجھ تک آواز آ رہی تھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کیا باتیں کر رہے ہیں پھر یہ آوازیں آنا بند ہو گئیں میں وہیں کان لگائے بیٹھا رہا کوئی دیر تک کوئی آواز نہ آئی اس کے بعد مجھے اپنے دوست سامپ کی پنکار سنائی دی میں اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا سامپ کا خوف ایک قدرتی بات ہے اگرچہ سامپ میرا دوست تھا پھر بھی سامپ سامپ ہی ہوتا ہے ابھی میں اس کے ساتھ اتنا بے تکلف نہیں ہوا تھا مجھے سامپ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا میں یوں ہی اپنی تسلی کے لیے کہا سامپ نے آؤ مجھے معلوم تھا کہ سامپ کو صرف میری آواز ہی آئے گی وہ میرے الفاظ بالکل نہیں سمجھ سکے گا سامپ کے کان نہیں ہوتے وہ آواز کو اپنی زبان اور جسم کی مدد سے محسوس کرتا ہے سامپ جو بار بار زبان نکالتا ہے اس سے وہ ایک تو فیدہ کو سونگتا ہے دوسرا باہر کی آوازوں کو بھی اسی زبان اور اپنے جسم کی مدد سے سنتا ہے آواز کی لہریں اس کے جسم اور زبان سے ٹکرا کر اسے خبردار کرتی رہتی ہیں میری آواز کی لہروں کو بھی سامپ نے اپنے جسم پر محسوس کر لیا تھا میری بو تو وہ پہلے سے ہی محسوس کر رہا تھا میری آواز کی لہروں کو محسوس کرنے کے بعد وہ جھاڑیوں میں سے نکل کر میرے سامنے آ گیا گار کے اندر آ کر وہ کنڈلی مار کر بیٹھ گیا اور میری طرف دیکھ کر اپنا سر آہستہ آہستہ اوپر نیچے ہلانے لگا مجھے ابھی تک ان آدمیوں کے آوازوں کو خیال لگا ہوا تھا جو مجھے تنگ راستے کے باہر سنائی دے رہی تھی اور اب غائب ہو چکی تھی یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں پہاڑیے بھی ہو سکتے ہیں اور خوفیہ پولیس والے بھی ہو سکتے ہیں گار کے دہانے پر بیٹھے رہنا خطرناک تھا میں نے سامپ کی طرف دیکھ کر کہا دوست میں اندر کوٹری میں جا رہا ہوں تم بے شک باہر جا کر سیر کرو پھر کسی وقت آ جانا میں سامپ کے ساتھ کوٹری میں بیٹھتے ہوئے گبرا رہا تھا حقیقت یہ ہے کہ مجھے بچپن ہی سے سامپ سے ڈر لگتا تھا پر میرا ڈر میری ٹریننگ کے دوران کافی غائب ہو چکا تھا لیکن میں جان بوچ کے اپنے لئے خطرہ نہیں پیدا کرنا چاہتا تھا میں سامپ کو یہ کہہ کر گار کے اندر چلا گیا سامپ نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا اور اپنی جگہ سے بلکل نہ ہلا جب میں کوٹری میں آ گیا تو ایک منٹ بعد سامپ بھی اندر آ گیا میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا دو سب ایک طرف ہو کر بیٹھے رہنا اگر تم میرے ساتھی رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے مگر میرے قریب آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سامپ نے خدا جانے کیا سنا اور کیا سمجھا بہرحال وہ کوٹری کے شگاپ کے باہر ایک طرف کنلی مار کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہ بلکل جلیبی کی طرح بنا ہوا تھا مجھے پیاسنے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا اب زبان بھی سوکنے لگی تھی یا اللہ پانی کہاں سے ملے گا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اندر بیٹھا رہوں کہ باہر نکل کر پانی کی تلاش کروں آدمیوں کے وعدوں نے مجھے خبردار کر دیا تھا میں باہر جاتے ہوئے گھبرا رہا تھا بیٹھے بیٹھے جب کافی دیر گزر گی اور باہر سے بھی کسی کی دوبارہ آواز نہ آئی تو میں نے سوچا ایک بار پھر نکل کر دیکھنا چاہیے شاید کہیں سے پانی مل جائے میں شگاف سے باہر آیا تو سامنے گردن اونچی کر کے مجھے دیکھا پھر سر جھکا دیا میں نے کہا دوست مجھے سخت پیاس لگی ہے میں پانی کی تلاش میں جاتا ہوں تم اسی جگہ بیٹھے رہنا میں گار میں سے گزرتا اس کے دہانے پر آ کر رک گیا ہمتن گوش ہو کر باہر کی فیدہ کو گھر سے سنا باہر سے ناٹا تھا کوئی پاڑی کوا دور کسی جگہ کائیں کائیں کر رہا تھا میں نے خدا کا نام دیا اور گار کے موہ کے آگے جھاڑیوں کو جو دیوار کی طرح کھڑی تھی اس میں سے ہو کر پہاڑی درے میں چلنے لگا یہ تک راستہ ختم ہوا تو میں نے سر آگے نکال کر دیکھا سامنے چھوٹا سا پہاڑی میدان بلکل خالی پڑا تھا مجھے اپنے پیچھے سامنے کی ہلکی سی پنکار کی آواز آئی میں نے مڑھ کر دیکھا سامنے میرا پیچھا کرتا آ رہا تھا میں ایک طرف ہٹ گیا میں جانب دوسرے پہاڑی ٹیلوں کے دیوار شروع ہو جاتی تھی بھائی جانب دھلان تھی سامنے پیسی دھلان کی طرف کیا تھا عجیب بات ہے اس نے دھلان کی طرف مڑتے ہوئے میں اترف کرتن اٹھا کر دیکھا تھا جیسے کہہ رہا ہو میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ میں غیر ارادی طور پر دھلان کی طرف چلا آیا یہ دھلان دادا گہری نہیں تھی نیچے درختوں کا ایک جھن تھا ہاں پیسی جھن کی طرف جا رہا تھا تھوڑی دور تک وہ مجھے نظر آیا پھر پتھروں اور گھاس میں گھوم ہو گیا میں اردگرد گوھر سے دیکھا جب مجھے تسلیح ہو گئی کہ وہاں کوئی آدمی نہیں ہے تو میں ڈھلان ترکر درختوں کے جھن میں آ گیا یہ آتے ہی مجھے ترکتر پانی کے گرنے کی مدھم آواز آئی پانی کے آواز سن کر میری جان میں جان آ گئی یہ پانی درختوں کے نیچے ٹیلوں کے دیوار میں تھے نالے کی شکل میں نیچے گر رہا تھا میں جلدی سے آگے بڑھا اور ہاتھوں کو اوک بنا کر کوپ سہر ہو کر پانی پینے لگا پانی پی کر میری آنکھیں کھل گئی میں سامپ کو بھول گیا تھا وہیں بیٹھ کر موہاد ہویا پانی ایک گرچے بہت تھنڈا تھا مگر اس وقت بہت بڑی نیمت تھی موہاد ہونے کے بعد جب میں اٹھ کر چلنے لگا تو دیکھا میرا دوست سامپ جہاں پانی کے گرنے سے چھوٹا تھا تلاب بن گیا تھا وہاں ایک پتھر پر کنڈلی مارے بیٹھا میری طرف دیکھ رہا تھا میں ہیلپ سردہ ہو کر رہ گیا کہ سامپ کیسے پتا چل گیا کہ مجھے پیاس لگی ہے داہر ہے وہی مجھے پانی کے اس چشمے تک لائیا تھا یہ خدای راز تھے جن کو سمجھنا میرے بس کی بات نہیں تھی انسان اس نے اکل مند ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں سمجھتا اور جانور بے اکل ہوتے ہوئے بھی کیا کچھ نہیں سمجھ لیتا یہ راز میری سمجھ سے باہت تھا اسی خیال سے بلکہ اسی درس سے کہ وہاں کفیہ پولیس ضرور موجود ہوگی میں جلدی جلدی قدم اٹھاتا چڑھائی چڑھ کر اپنے گار میں آ گیا پانی پینے سے میری جسم کی طوانائی کافی حد تک وہ حال ہو گئی تھی میں دیوار کی شگاف کی طرف دیکھا سامپ وہاں نہیں تھا شاید وہ باہر پہاڑیوں میں سیر کرنے نکل گیا تھا دن گزرتا چلا گیا گار کی چھت کے سراخ میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی جو مدھم پڑنے لگی لگتا تھا کہ سورج گروب ہونے کی تیاریاں کر رہا ہے اب مجھے بھوک بھی بھی لگ رہی تھی میں نے سوچا سامپ بھی وہاں نہیں ہے اگر وہ میرے پاس ہوتا تو اس سے کہتا کہ دوست اب مجھے بھوک لگ رہی ہے میرے کھانے پینے کا کوئی انتظام کر سکتے ہو تو کر دو مجھے اپنے اسی خیال پر ہرسی آ گئی پھر ایک دم میں سنجیدہ ہو گیا کیونکہ میں اپنے دوست سامپ کی اکلمندی کا مظاہرہ دیکھ چکا تھا ممکن ہے کہ وہ میرے پاس ہوتا تو مجھے کسی ایسی جگہ لے جاتا جہاں جنگلی سیبوں کی ترخت ہوتے ہیں اور میں سیب کھا کر ہی پیٹ کی آگ بجھا لیتا ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرا دوست سامپ اندر آ گیا اندر آ کر وہ حسب عادت کونے میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا اور میری طرف دیکھ کر دو تین بار گردن کو جھکایا اور پھر سر نیچے لے جا کر جیلی بی کی طرح بن کر سیمٹ گیا میں نے بھی اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی بھوک کی وجہ سے میرے جسم میں کمزوری آنے لگی تھی صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا گار کے چھت کے سراغ میں سے جو دن کی روشنی سارا دن آتی رہی تھی وہ اب بہت مدم ہو گئی تھی بھائی شام کا وقت ہو گیا تھا کوٹری میں اندھیرہ ہونے لگا تھا میں نے مومبتی روشن کر لی اور سوچنے لگا کہ اگر شیرباز خان نہ آیا تو میں یہاں رہ کر کب تک بھوکا بیٹھا رہوں گا میں نے وہاں سے رات کی تاریخی میں نکل کر سری نگر کی طرف جانے کا پورام بنانا شروع کر دیا اگرچہ یہ بڑا مشکل کام تھا کیونکہ میرے پاس پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی ویسے بھی بھوکا تھا اور وہاں سے سری نگر بانحال کو جانے والی سڑک بھی کافی دور تھی پھر یہ بھی خطرہ تھا کہ علاقے میں ملٹری پولیس اور انٹیلیجنس کے آدمی پھیلے ہوئے ہوں گے سڑک پر ناکے لگے ہوں گے جگہ جگہ چیکنگ ہو رہی ہوں گی سڑک سے ہٹ کر پہاڑوں والا راستہ مجھے معلوم نہیں تھا یہ پہاڑی سلسلہ اتنا وسی تھا اور درمیان میں اتنے بڑے بڑے سنگلاک میدان تھے کہ میں انہیں پیدل چل کر عبور نہیں کر سکتا تھا میں اسی سوچ میں الجا بیٹھا تھا کہ مجھے اچانک باہر سے کوئل کی آواز سنائی دی میں ایک دم چونک پڑا اس موسم میں جمعوں کے علاقے میں کوئل نہیں بولا کرتی یہ شیر باز خان کا سگنل تھا جب ہماری کمانڈو پائیٹی کسی مشن پر جاتی تھی تو ٹارگٹ کے پاس پہنچ کر ہم کوئل کی آواز نکال کر ایک دوسری کی موجود کی سے باخبر رہا کرتے تھے کوئل کی آواز دوسری بار آئی تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا میں نے اپنے مو سے کوئل کی آواز نکالی میرے آواز نکالنے پر باہر سے کوئل کی آواز تین بار آ کر خموش ہو گئی اس کا مطلب تھا کہ کمانڈو شیر باز کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں کبھی گاہ میں ہی ہوں اس نے میرے موجود کی معلوم کرنے کے لیے یہی گار کے باہر سے کوئل کی آواز میں مجھے سگنل دے دیا میں اٹھا تو سامپ نے بھی ایک دم اپنی گردن اونچی کر لی اس وقت مجھے خیال آیا کہیں یہ سامپ کمانڈو شیر باز کو ڈس نہ لے پہلے میں نے سوچا کہ سامپ کو پکڑ کر برطر میں بند کر لوں مگر وہاں کوئی ایسا برطر نہیں تھا سامپ برابر میرے طرف دیکھ رہا تھا کسی وقت وہ کوٹشی کے باہر کی طرف گردن پھیڑ لیتا تھا اس نے کسی اجنبی انسان کی بھو کو سونگ لیا تھا مجھے اور تو کچھ نہ سوجا میں نے پرانے ترقیب پر عمل کرتے ہوئے سامپ سے مخاطب ہو کر کہا دوست جو آدمی اندر آ رہا ہے وہ میرا دوست ہے میرا بھائی ہے اس کو ہرگز ہرگز نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو میرا دوست کمانڈو شیر بات آ رہا ہے اسے کچھ نہ کہنا ٹھیک ہے تم سمجھ گئے ہو سامپ گردن اٹھائے میری طرف مسلسل دیکھ رہا تھا پھر اس نے تین بار گردن جھکایا جیسے پہلے بیٹھا تھا ویسے ہی جلے بھی بن کر بیٹھ گیا یقین کریں اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ سامپ اصل میں کوئی انسان ہے جو دھیا پلٹ کر سامپ کے روپ میں ظاہر ہو گیا ہے اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ گیا ہے مجھے گار میں کسی کی قدموں کی آواز سنائے دی میں جلدی سے کوٹری سے باہر آ گیا گار میں اندھیرہ تھا قدموں کی آواز روپ کی پھر کوئل کی آواز سلکی سی بلند ہوئی میں نے بھی جواب میں کوئل کے آواز نکالی تو کمانڈو شیرباز نے کہا خدا کے شکر ہے تم یہاں پہنچ گئے ہو بڑھ کر میرے سامنے آیا تو ہمیں ایک دوسری کو گلے لگ کر ملے کوٹری میں داخل ہونے لگے تو میں نے کمانڈو شیرباز کو ہاتھ سے روک لیا وہ بولا کیا بات ہے اندر کوئی ہے میں نے کہا اندر ایک سامن ہے مگر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا کیا مطلب شیرباز نے تاجد سے پوچھا میں نے کہا مطلب میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا مگر یہ سامن میرا دوست بن گیا ہے مجھے یقین ہے وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا اندر آ جاؤ کمانڈو شیرباز کے ہاتھ میں کپڑے کا تھیلہ تھا میں نے تھیلہ اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا اور خود اندر کوٹری میں داخل ہو گیا شیرباز نے سر آگے کر کر دیکھا میں نے کہا وہ دیکھو سامپ کونے میں اس طرح بیٹھا ہے جیسے میں سے چھوڑ کر گیا تھا واقعی سامپ اس طرح جلیوی بن کر سمٹ کر بیٹھا ہوا تھا کمانڈو شیرباز کوٹری میں آ گیا وہ سامپ کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا وہ بولا یہ تو بڑا خطرناک جلیوی سامپ ہے یہ تمہارا دوست کہاں سے بن گیا ہے اس نے ابھی تک تمہیں نہیں دسا میں نے کہا دیکھ لو میں تمہارے سامنے زندہ موجود ہوں باقی ساری باتیں بعد میں ہوں گے پہلے یہ بتاؤ کہ تم میرے لئے کچھ کھانے کو لائے ہو کمانو شیرباز بوری پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تو تھیلہ تمہارے ہاتھ میں ہے اس میں تمہارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں مجھے معلوم تھا کہ تم ڈوگرہ کیمپ سے فرار ہو کر اسی جگہ آئے ہوگے اور ابھی تک بھوکے ہوگے مجھے تو آج صبح معلوم ہوا کہ تم پکڑے بھی گئے تھے اور فرار بھی ہو گئے ہو اس رات میں نے صبح تک تمہارا انتظار کیا تھا میں نے کہا پہلے کچھ کھالوں پھر تمہیں ساری کہانی سناؤں گا وہ حیرانی کے ساتھ پوچھنے لگا یہ بتاؤ کہ تم نے ڈوگرہ کیپٹن اور حوالدار کو کیسے ہلاک کیا اس کے بدن تو لوگ کہتے ہیں کہ پتھر بن گئے تھے ایک کی گردن اور دوسرے کا بازو ٹوٹ کر الگ ہو چکا تھا یہ سب کیا معموہ ہے میں تہلہ کھول کر رشمہ سے نان تلی ہوئی مچھلی اور پانی کی بند بوت لیں باہر نکال چکا تھا میں نے نان مچھلی کھانے شروع کر دی دو تین نوالے نگلنے کے بعد شیرباد سے کہا یہ سارا کرشمہ میرے دو سی سامپ کا ہے تمہیں یقین نہیں آئے گا لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کام اسی سامپ نے دکھایا ہے اگر اس سامپ بھی نہیں مدد نہ کرتا تمہیں اس وقت تمہارے سامنے نہ بیٹھا ہوتا کمانڈو شیرباد ایک باعمل مردے میں ادان آدمی تھا یہ دیو مالی آئی کہانی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تاجب سے کبھی مجھے اور کبھی سامپ کو دیکھتا تھا میں نے کہا این وقت پر یہ سامپ کہیں سے نکل آیا اس وقت ڈوگرہ کیپٹن مجھ پر شدید تشدد کر رہا تھا میرے چیخیں نکل رہی تھی خدا جانے یہ سامپ کہاں سے آ گیا اس نے فلک جبکتے ہی ڈوگرہ کیپٹن اور ڈوگرہ حوالدار کو ڈس لیا دون دون دھرام سے گرے گرنے سے ایک گردن اور دوسرے کا بازو الگ ہو گیا میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا دونوں کے جسم پتھر کی طرح سخت ہو گئے تھے اس سامپ نے تمہیں کیوں نہیں ڈسا کمانڈو شیرباد کے سوال کا جواب میرے پاس تھا مگر میں اس سامپ کی اسٹری اور کہانی کمانڈو شیرباد کو نہیں سنانا چاہتا تھا میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا میں نے کہا بس یہی بات میری سمجھ میں ابھی بھی نہیں آئی کہ اس نے مجھے کیوں نہیں ڈسا کمانڈو شیرباد خاموش ہو گیا میں نے سامپ کو دیکھا وہ اسی طرح سا جھکائے فرش پر پڑا ہوا تھا میں نے جلدی جلدی کھاتے ہوئے ڈیڑھ دو نان ختم کر دیئے تھے بوتل میں سے پانی پیا اور شیرباد سے کہا میرا خیال ہے یہ سامپ میری بات سمجھتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے شیرباد نے کہا وہ میرا دوست بھی ہے اور بھائی بھی ہے دیکھ لو اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا کمانڈو شیرباد بولا بھائی ان ساپوں وغیرہ کے چکر میں نہ پڑو اس کو باہر لے جا کر جھاڑیوں میں چھوڑ دو سامپ آخر سامپ ہوتا ہے اس کا بھروسہ نہیں ہوگا میں نے کہا ٹھیک ہے صبح اسے پہاڑوں میں چھوڑ آؤں گا کمانڈو شیرباد مجھ سے میری داستان پوچھنے لگا کہ میں کیسے پکڑا گیا مجھ پر کیا گزری جب میں نے اسے اپنی ساری روضہ سنائی تو اسے میری ہر بات پر یقین آ گیا لیکن جب میں نے اپنے دوست سامپ کی کارکردگی بیان کی تو وہ مجھے شک بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا مجھے یقین نہیں آتا کہ سامپ ڈوگرہ کیمپ کی حوالات میں اچانک نکل کر تمہارے دشمنوں کو ڈس کر حالا کر دے گا میں نے کہا تم دیکھ لو سامپ تمہارے سامنے بیٹھا ہے اس نے مجھے کچھ کہا ہے میں تمہیں کچھ کہا ہے یہ میرے دشمنوں کا دشمن ہے اور دوستوں کا دوست ہے شیر بات بولا بارحال تم جتنی جلدی ہو سکے اس سامپ سے پیچھا چھو ڈالو یہی بہتر ہے سامپ کبھی کسی کا دوست نہیں ہوتا پھر اس نے مجھ سے پوچھا تمہارے ایک تھیلہ کلاش ہوتل کی کشمیری مجاہد کے پاس ہے جو اس نے تمہارے ہوتل کی کمرے سے اٹھایا تھا اس میں ایک ٹین کی ڈبی میں سبت رنگ کا صفوف سا کیا ہے وہ سبت رنگ کا صفوف کا رنگ پھلی کا تریاغ ہے میں نے شیر بات کو چونکہ اپنے دوست سامپ کی ہسٹری بلکل نہیں بتایا تھی اس لئے کہا یہ میرے ممبئی کے دوست وزیر علی نے مجھے حکیم صاحب صلاح کر دیا تھا یہ پیٹ درد کی دوا ہے وہ بھی ساتھ لے آتے تو اچھا تھا میں نے اس سے پوچھا یہاں سے کس طرف جانے کا پرگرام ہے میں تو کشمیر کے مہات پر اپنے حرید پسند بھائیوں کے شانہ بشانہ ڈوگرہ فوج سے لڑنا چاہتا ہوں کمانو شیر بات بات کرتے کرتے رک گیا پھر بولا ایک بڑے اہم مشن کے بارے میں تم سے بات کرنی ہے لیکن پہلے یہاں سے نکل جائیں تو بات کروں گا